اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات عزت کی بارے میں بین کریں ہم دھنگ بذر کے بارے میں غزوہ بذر کے بارے میں بین فرمارے دے آج سے ہم دونوں لشکلوں کا ہم نے سامنے کا ذکر کریں گے جس میں دونوں لشکل کا ہم نے سامنے ہوتے ہیں بہر حال جہاں لشکل کا لشکل نمودار ہوا اور دونے فوجیں دوسرے کو دفعید نہیں لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ قریش ہے جو اپنے پورے غرب و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہو اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہو جائے اے اللہ تیری مدد جس کا تک وعدہ کیا ہے اے اللہ آج ہی اینٹ کر رکھ دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبابی ربیہ کو اس کے سرکون پر دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرکون پر دیکھ کر لگے کے پاس ہے اگر لوگوں نے اس کی بات مان دیکھ تو صحیح رہا پائے گے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانہ کی صفیت فرمایی اور سب سب کی درستگی کے دوران ایک ایک واقعہ پیش آیا آپ کے ہاتھ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے لئے آپ سب سیدھی فرما رہے تھے کہ سواس بہت بہت زیہ کے پیٹ پر جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوتے ہیں تیر کا دبار ڈالتے ہو رہا فرمایا سواس براد کو جاؤ سواس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تقلیت پہنچا دی بدلہ دیلہ دی آپ نے اپنے پیٹ پھول دیا اور فرمایا بدلہ دیلے تو سواس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹے اور آپ کے پیٹ پھول سالے دیلے گی آپ نے فرمایا سواس اس حرکت پر تمہیں کس بات نے عمدہ کیا اور نہیں کہا اللہ کے رسکے میں کچھ درپیش ہے آپ دیکھیں دیکھیں میں نہ چاہو چاہو ایسے ہو کے بس آپ سے آپ سے معاملہ یہ ہو کہ میرے جنگ آپ کی جنگ سے چھوڑ جائیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لئے دعا خیر خواہی جب سب سے روست ہوں کی جا چکے تو آپ مجھ کر کوئی عدیت فرمایے کہ یہ تک تک اسے آپ کے آخری عقام رسول نہ ہو جائیں جنگ شون نہ کریں اس کے بعد پر ایک کائی جانگ کے بارے میں ایک خصوصی رہبائی سواہتے ہو اتشارت ہوایا کہ جنگ شرکین جنگ گٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا یعنی پہلے میں سے حضرت تیر اندازی کر کے تمہارے خزائد کرنا اور جب تک پر چھانے جائیں تلوار میں کچھنا اس کے بعد اس کے بعد خواست آپ عربوں وقر صدی اللہ علیہ وسلم چپر کی طرف واپس گئے اپنے دن رون دس لے کر چپر کے دروازے پر پینات ہوں گے دوسرے دن رون شرکین کی شوٹتی آلیاتی کی ان نے اس سے فیصلے کی دعا کی اس نے کہا ہے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ کرنے والا اور غلط زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آئی تو آئی دی ہے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ کرنے والا ہے آئی آج اسے مذہب فرما بعد میں اسی بات کی تشارہ کرتے ہوئے نازل فرمائے بھائی اگر تو فیصلہ چاہتے ہیں تو تمہارے پاس فیصلہ آگیا اور اگر تو باز آجاؤ تو یہی تمہارے لینے گی بہتر ہے لیکن اگر تو بہتر یہ سرکت کی طرف پڑھ دو گے تو ہم بھی تمہاری صدرہ کی طرف پڑھ دیں گے اور تمہارے جہو ہمار اگر چاہ جہاں ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کچھ نہ کام آسکے گی اور یاد رکھو کہ ہم کے ساتھ ہیں یاد رکھو کہ اللہ بلناوں کے ساتھ ہیں نکتہ سفرہ اور وہارکہ کا پیلائی نہیں اس مارکہ کا پیلائی نہیں اس وزب عبدالعصد محضبیتہ یہ شک شک ہڑی 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 خلق یہ کہتا ہوں کہ مدان میں نکلا کہ میں ایسے اللہ سے آج کرتا ہوں کہ حوث کا پانی پی کر رہا ہوں گا ورنہ اسے دہا دھا دھو گا یا اس کے دیے جان دے دھو گا جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بھی کا عبدالعصد مطلب برابر ہوئی دونوں میں حوث پارے ایسی مٹھ بیٹھ ہوئی حضرت حمزہ نے ایسی ترپار بارے کی اس کے پانی 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 مارکے کا پہلا قطع تھا اس سے جنگ یاگ بھرکوٹی اور چنانچہ اس کے بعد معاشر کے تین بہترین شاہ سواد جو سب کے سب ایک ہی قردان کے تھے ایک اتبا دوسرا اس کا بھائی شہبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے اور تیسرا ونید اتبا کا بیٹا تھا انہوں نے اپنے سب سے لگ ہوتے ہی دو مبارزرزل ممالکیت ممالگا مقابلے کے لیے انتیار کے تین دو نکلے ایک اوف دوسرے اوسرے اوسرے یہ دو ہر اس کے بیٹے دے ہو رہے ہیں کہ وہ کا ماں کا نام افراہ تھا ایسر عبداللہ بن روحہ قریشیل نے کہا تم قوم ہو من کا انسار کی ایک جواد ہے قریشیل نے کہا اپنے شریف شد مقابل ہے لیکن ہمیں آپ سے سرکار نہیں ہم تو ہم تو ہم تو اپنے چچھے بھائیوں بچاتے ہیں پھر ان کی منادی نے آواز مگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہم ہم سروں کو بھیجے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبا بن ہر سپور پور حمزہ اٹھے حضرت علیہ اٹھے جب یہ دو اٹھے اور قریشیل جتری پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنے تعرف کر آیا قریشیل نے کہا ہاں آپ لوگ شریف شد مقابل ہیں اس کے بعد بارکار آرائی ہو رہی ہے اور حضرت عبادہ نے جو سب سے محمر تھے عطبہ بھی ربیہ سے مقابلہ کیا حضرت حمزہ نے شباہ سے اور حضرت علیہ ولید سے حضرت حمزہ اور حضرت علیہ نے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن حضرت عبادہ اور ان کے مدن مقابل کے درمین ایک ایک ہمار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے حج حج نے اس نے کو گہرہ زخم لگایا اتنے میں حضرت علیہ اور حضرت حمزہ جلللہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگے آتے ہی اتبابہ ٹوپڑے اور اس کا کام تمام کر دیا اور حضرت عبادہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گئے تھا اور اور بند ہو گئی تھی جو مسلم سے بندی دی اور جانتا کہ جنگ کی چوتے یا پانچے دن جا مسلمان مدینہ واتحوں سوتے ہوئے واتی صفرہ سے بازر رہے دے تو ان کا انتقال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم کھان 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 فروایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ترجمہ یہ دو فریق ہے جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جنگا کیا ہے اس کے بعد ہم مجموع ہوتے ہی ہیں اس مواردات کا انجام و شمقیر کے لیے ایک بڑا آغازتہ اور ایک ہی چسپ اپنے تین بیتری شاہر و کمانڈروں سے ہاتھ دوائے لیٹے دے اس لئے انہوں نے غائض و غائض سے بے قابل کا گھرے کا اندیم اترہ یاری یکبار کی کیا حملہ کر دیا دوسری طرح مسلمان اپنے سب سے نسرت و اپنے رب سے نسرت و قدر کی دعا کرنے اور اس کے حضور اصلاف و قسرا سے اپنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جمعے اور دعا ہوں دفاع روح کو فختار کیل کی اختیار کیل کی مشرقیر کے دعا بردور روح کو رک کے رہے تھے اور انہیں خاص اصلاف پکوی تھی زبدور برہ آحاد اصلاف کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے درستاخل کے واپس آتی ہم پات پار اندکار سارت اور مدد کا وعدہ پار کھمان کی دعا نہیں بنا گئی آپ کی ایک دعای یہ تھی جس کا ترکمہ یہ ہے اے اللہ اللہ اگر آئے گی تیرا اہل فرحل میں بات کا سوال کاملا ہوں پھر جب گفتان کی جنگ شروع ہوگی جائد سوال کا جنگ پڑا ان لوڈائی شباب پڑا تو آپ نے یہ دعا فروائی ترجمہ اے اللہ اگر آئے گی گروہ ناکھوں کے عزت دیر یہ بات نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تم چاہے تو آج کے بعد تیرے بات بھی نہ کی جائے آپ نے اپنے خوب ترزا کے ساتھ دعا ہوئی یہاں تاکہ دونوں کندوں سے چادر کی رضیر تفر بکر صدی اللہ تعالیٰ نے چادر پرواز ہوئی اے اللہ کے حضور بس فروائیے آپ نے اپنے رب سے بڑے علاقہ کے ساتھ دعا فروائی اور ادھر فرشتوں کو وہی کی کی ترجمہ میں تمہارے ساتھ ساتھوں اے اللہ ایمان کے قدر کماؤ میں کافروں کو دل میں رحم داننا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہی 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 بھیجی گی ترجمہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد جو آگے پیچھے آئیں گے فرشتوں کا نوزو اس کے بعد اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب کی آئی پھر آپ یہ سروں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہوئے ابنہ سا کے آئر میں یہ ہے کہ ابنہ فرشتوں کے جو آئے بہی بھکر اس شوجہ ہمارے پاس اللہ کی مددہ آگئی یہ جب رکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں کی نگام تھامے ہوئے اور اس کے آگے آگے سلتے ہوئے آ رہے ہیں اور دہ غبار میرے ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب کی دروازے سے بایت اس دنائیں آپ نے زوجہ ذرا پہل رکھی کہ آپ کو ججوڑوں پر آگے بڑھ گئے پر فرماتے جا رہے انکریب لے جگہ کش کھا جائے گا اور پھین 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 تھے اس کے بعد آپ نے ایک نٹھی کنکر لی کنکر لی بٹی اور پرش کی طرف رکھ کر کے فرمایا شاہ تلو چہرے پگڑ جائیں اور ساتھ چھوڑیں پھینگ نہیں پھینیں شرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس جس کہ دونوں آنکھوں آنٹھوں اور موں میں سے ایک مٹھی مٹھی میں اس سے کچھ گیا نہ ہوں اس کے باقت اللہ تعالیٰ کا اشار ہے جب آپ نے پھینکا تو دور اقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اس کے بعد جو ابھی اللہ اللہ ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی ہم نے کہا اور جنگ کی تر کی تر دیتے انہوں نے فرمایا شدو دو چاڑ دوڑ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس نے جو جو آدمیوں جڑ کا سواف سمجھ کر آگے بڑھا 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 اس کے پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا اللہ اسے ضرور جنت جنگہ خلق کرے گا اب نے قتال پر بھارتے ہو یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف جس کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں آپ کی یہ باسوں کا امیر بن حماند کام بہت 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت 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 کیوں کہہ رہے ہو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی بات نہیں اس کے مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا آپ نے بہت بھی اسی جنت والوں میں سے ہو اس کے بعد کہ وہ آپ نے توشہ دان سے کچھ خجورے مکار کار کھانے لگی پھر بولیں اگر میں اتنے دیر دیر تک زندہ رہا رہا کہ اپنی یہ خجورے کھانے لگی تو لپی زندگی ہو جائے گی چنانچوں کے پاس جو خجورے دیوں نے پینک دیا پینک شرمش سے نٹتے ہوئی شہید ہوگی اس طرح مشہو اپنان کو کفرہ کے ساتھ و babysوں کو عزیل سلم کے اعلان آگا ناکھر صلی اللہ علیہ وسلم پرد 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 پروردگار پر پینک کہ کس بات سے خوش ہو کشک کرتا ہے آپ نے قرما n اس بات سے بندہ خالی کسوں سے خوش دیا تیار پینڈ 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 اپنا ہاتھ تو حجتے لگرد دھبو دین یہ سنکاروف نے اپنے بدن سے ذرہ اتاری پینکے اور تنوار لے کر دونپٹو پڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جس وقت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی والہ کا حکم صادر فرمایا دشمنوں دشمنوں کے حملے کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سر پر رات اس لئے یہ با حلیقا حلیقا سلمان کے پوزیشن مجھوز کرنے میں بہت بہت سر سامت تھے کیوں نہ کہ صحابہ کرام جب حملہ ہوئیم ٹاکم ملا اور ابھیوں کے جوش جہاد حد شبا پرتا انہائے رہاد سخت سخت اور صفائیہ کو احمدہہ کیا وہ صوفوں کے صفحے سے رہمرف کرتے اور کردنے کاٹتے آگے بڑھے 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 کی جوشک روشک میں یہ دیے کر مزید تیزی آگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی زرہ پینے تیزتے چلتے تشریف لارہے ہیں اور پورے لگے دو سرات کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ انکرینگی جتا شکل شکا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا اس لئے مسلمانوں نے نہ ہے نہ ہے جوش پر جوش جوش ملڑی اور فرشتوں نے بھی مدد فرمائی چنانچہ امتہ امتہ حد کی روایت میں حضرت حضرت اکرمہ سے روایت ہے اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کی تس نے مارا ہے اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کی تس نے کٹا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان نے مشرق کا عقب کر رہا تھا کہ جانے جانے مشرق کے اوپر کھوڑے کی مار پڑھنے کے آز آئی اور ایک شاکسوار کے آز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا اگے بھرو مسلمان نے مشرق کو اپنے آگے دیکھ کر چٹ چرہ اور لپکہ دیکھا تو اس کی ناگ پار چھوٹ کرنے چانتا چرہ پھٹا ہوئے تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو یہ سب کا سب ہرہ پڑھا پڑھا گیا تاوچھ ساری مسلمان نے مشرق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرہ بھیان کیا تو تم سچ کہتے ہوئے گی تھی اسمان کی مادر تھی ابو داؤں 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 مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک خوش رکو ماننے کے لئے دھول رہا تاکہ جانتا اس کا ساتھ میری تلوار تلوار سے پہلے ہی کھڑی کر گیا میں سمجھ گیا اسے میرے بجائے کھڑی اور نکتر کیا ہے ایک انسار حضرت حفاظ تمہاری مدد فرمائی جہزہ کے ہم بتا چکے ابلیس بھائی سراکہ جیشی مجھے کی شکل میں آیا تو مشکل شام تک جدا نہیں ہوتا لیکن جب جب نے مشرق کی خلاف فرشتوں کی کاروائی دیکھی تو اٹھے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا مگر حرس حرشان نے سب پکڑ لیا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعہ سراکہ ہی ہے لیکن ابلیس نے حرس کے سینے پر ایسا غنصہ ہمارا کے اوگر گیا اور ابلیس نکل بھاگا مشرق چکنے لگے سراکہ کہاں جا رہے ہوں کہاں تو نہیں کیا کہ انہی یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری ملک گار ہو ہم سے جدا نہ ہوگے اس نے کہاں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جیسے تم نہیں دیکھتے مجھے اللہ سے لڑ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی سخت صدا والا ہے اس کے بعد باقت سمنظر میں جا رہا تھوڑی دیر بعد مشرقیم کے لشکر میں نقامی اور اس طرح ان کی صفحے مسلمانوں کے سخت صابت اور عملوں سے درم برم برم لے گئی منمار کا اپنے جام کے قریب جام چھوڑے جتھے میں تکتی بیس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹے اور بھگر بچ گئی مسلمانوں میں مارتے کارتے اور پکھتے بانتے ان کا پیچھا کی آریاں تاکہ کیوں کہ پھر پھر بھرپورچ کس تو گئی ابو جیل کی اکر لیکن تاہوت اکبر ابو جیل نے جا پھر جام صفحوں میں اس طرح تک دائے لائے 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 لیکن تو چاہا 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 سلام جھڑ جائے چلانچا بچ کو گلڑ کارتا ہوا اگڑا اور اور پر کے ساتھ پہتا جا رہا تھا سراکھا کے کنارہ کشی سے تمہیں پشت 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 امت نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساتھ بات کارت کی تھی تو بارکت باشے مابلی کے قتل کا اور سوار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی صرف کام لیا تھا لا تو عرضہ کی قسم آنگ واپس نہ ہوئے یہاں تاکہ یہی رسیوں میں جکڑ لیں دیکھو تمہارا کوئی آنکھیں کسی آدمی کو قتل نہ کریں کیونکہ انہیں پکڑوں پکڑوں تار کار محمد کی موری برکت کا ہونے مزا چکا ہیں لیکن اسی برکت سے اسی برکت کی قرقت کا بہت جل پتہ لگ گیا کیونکہ چاند چاند مباد مسلمانوں سے جوابی آم لیکن تانڈی کے سامنے مشرقی صفحے پٹھنا شروع ہو گئی البتہ اب اکتہ لابی نے اپنے بردوں پیش گرد مشرقی کا ایک گھو لیے جمع ہوا تھا اس گھو سے مجیل کی چاری چار ترواروں کی بارڈ بارڈ جنگلہ قائم کارکات علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنگی نے اسے بارڈ 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 بخیر دیا اور اس جنگلے کو بھی اکھیر دیا اور اس کے باہر یہ تاہو تاہو پر دخائی پڑا اور مرمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھو لے پارک چکر کار رہا اور اس کی موت دون ساری ساری جوانوں کے ہاتھوں سکخص کخص سوشتی پزے 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 ابو جہل کا قطقت حضرت عبداللہ بن اوفر رفی اللہ تعالی کا بھیان ہے کہ میں جنگل بندر کے روز سف کے انفتا کے چانے جوڑا ترویاں دیکھتا ہوں کہ دائیں بہن دو نو عمر جوان ہیں وہ یا ان کے مجودی سے میں آرام ہوگا اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر اسے کہا چاچھا جا مجھے مجھے دکھا دیجئے میں نے کہا بتایا تم سے اسے کیا پروف کرو اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاری دیتا ہے اس ذات کی قسم کے اس کے ہاتھ کی جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجہ اس کے مجھے سے الگ نہ ہوتا ہے یہاں تک کہ میں یہاں تک کہ آنکھیں سے جس کی موت پر لکھی وہ مر جائے وہ کہتا ہے کہ مجھے کس پر توجہ ہوگا اتنے میں دوسری شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے ہے کہ میں نے چند چند بات دیکھا کہ وہ لوگوں میں چند کٹ رہا ہے میں نے کہا رہے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بات میں تم پچھ رہی تھی ان کا بیان ہے کہ شخص نے ہی کو دونوں اپنے تلوارے یہ چھٹ پڑے اور اسے مار کہاں قتل کر دیا پھر پلٹ کرسکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تم میں سے کس نے قتل کیا دونوں نے کہا میں نے قتل کیا آپ نے فرمایا اپنے اپنی تلوارے بات چکے ہو یہ ہو لے نہیں آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تم دونوں نے قتل کیا لبطہ بجیل کا سمسا ماز بھی عمر بن جمعہ کو دیا دونوں ہم نے آپ کا نام ماز بھی عمر بن جمعہ اور ماز بھی عفرا ہے ابن احساق کا بیان ہے کہ ماز بھی عمر بن جمعہ نے بتلایا کہا میں نے کسی کو سنایا سنایا ہے وہ عمر بن جل کے بارے میں لوگ کھنے درخت جیسی جیسی نیزوں اور تلواروں کے بار میں تھا کہ کہہ رہا تھا قبول حکم کا کسی کی سائی نہ ہو باز بھی عمر بن کہتے ہیں کہ جب 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 میں یہ بعض بات کو اس سے اپنے شانشان نشانے پر لے رہی اور اس کی سمس جمع رہا جب جائش جائی تو میں نے حملہ کر دی اور ایسی ضرم رگائی کی اس کا پاؤں انہیں سپڑلی سے کٹ گیا اور اللہ جس وقت میں پاؤں پاؤں اڑا تو دیں اس کی تشبیح صرف گھٹلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی بات پڑھنے پا چڑھ کر اڑ جائے ان کا بیان ہے کہ میں نے بجیر کو مارا ہوتا ہوتا اس کے بیٹا حکمان میرے کندے پر تلوار چلا ہوتا ہے میرا ہاتھ کٹ کر گی چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی مخبر ہونے لگا میں اسے اپنے اپنے سار سار سیٹھتے ہوئے سارا سارا لڑا لگن جا گو جا گو جے اجیت بچانے لگا تو میں نے اسے اپنے اپنے پاؤں پاؤں رکھ کر کر اسے زور سے کھینچ کر لگ کر دی اس کے بعد بجیل کے پاس باز میں افراہ پہنچے اور وہ زخمی تھی زخمی تھی اسے ایسی ضرب لگائیں کہ وہ اینڈیر ہوگی صرف سانس آتی جاتی گئی اس کے بعد موت میں افراہ افراہ خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہوئے جب مار کا حقہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھ کر گو جل کا انجام کیا ہوا اس پر ساہر صلی اللہ علیہ وسلم تفضل اللہ بن آسو انہوں نے اسے ایسی ضرب پایا کہ ایک سانس آر آ جا رہی انہوں نے اس کی گتے پر اور اکھا اور سار کٹنے کیلئے داڑی پھڑی اور فرمایا اور اللہ کے لئے آخر کار اللہ نے تو جید رسوا کیا اس نے کہا مجھے کہا 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 سوا کیا یا جس شخص شخص سے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدھوئی ہے یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے اس سے بھی کوئی آدھوئی ہے پھر بھولا کاج کہا کسی 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 ہوں نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنا کہنا لگا مجھو ہوتا ہو آج فتح کس کی ہے حضرت عزت اللہ بن نصول اس فرمایا اللہ اور اس کے رسول اس کے بعد حضرت عزت اللہ بن نصول سے جو اس کی قتل پر پاؤں رکھ رہے تھے کہنے لگے اوہ بکری کو چروہ تو بڑی اونچھی بڑی مشکل جہاں پر چڑ گیا واجہ رکھا کہ حضرت عزت اللہ بن نصول رضی اللہ تعالیٰ مقام کفلیاں چرائے کریں گا اس قتل کے بعد حضرت عزت اللہ بن نصول رضی اللہ تعالیٰ اس کا سر کا کٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکر حضرت کرتے ہوئے ارز کی آیاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ران راکھنا شکل ابو جہل کا سر آپ نے تین بار فرمایا واقع ہے اس کے اس خدا کی قصد اس کے سوا کو معبود نہیں اس کے بعد فرمایا اس کا ترکمہ یہ ہے اللہ اکبر تمام حمد اللہ اللہ علیہ جس نے اپنا وعدہ سچ کا دی اپنے بندوں کی مدد فرمائی محتنا سارے سارے کوشکشک پھر فرمایا چاہے مجھے اس کی لاش دکھاؤں میں ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی آپ نے فرمایا یہ امت کا فراؤن ہے ایمان کی تابنا اپنا خوش حضرت حضرت بیر 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 الحنمان حضرت اوف 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 من عرص مفرہ کے ایمان اس کا زمانہ کا ذکر پیچھے صفحات میں آ چکا ہے اقیقت یہ ہے کہ ایس مارک کے مہتے میں قدیم قدم قدم پر ایسے مناظر نہیں چاہے جن میں عقیدے کی قوت اور قور حسول کی پوختنگی نمایا اور جلوہ کھڑتی اس مارک کے مہتباب اور بیٹے بیٹے بھائی بھائی اور بھائی 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 رہا ہوئی حسول کی اختلاف پر تلوانے بے نہیں ہوئی اور مظلم اور روح اور مقہور نے ظالم اور قاہت سے ٹکرا کر اپنے رسے کیا گیا ابن عسام صاحب عباس اللہ تعالیٰ ناصر ویدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ امران سے فرمایا مجھے ملوم ہے کہ بنو حاشب وغیرہ کچھ لوگ دستی میدان جان ملائے گئے انہیں ہماری جان سے کوئی صرف کار نہیں لہذا بنو حاشب کا کوئی ادمی کس کی ذات میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرے اور عبر بختر احشام کس کی ذات میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور عباس بختر احشام کس کی ذات میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ جبر لائے گیا اس پر اطبا کے ساتھ زیادہ حضرت ابو ہے حضرت فرزی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے باپ بیٹھوں اور بھائیوں ان میں قلبینام کہ لوگوں کو قتل کریں کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے خدا کی قسم اگر اس سے میری بھی بھی ہوگئے تو میں تو اسے تنوار کے لگام پناہ دوں گے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تنوار تنوار مائے جائے گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے میں تنوار سے اس شخص کے کردن گندن اراد 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 کیونکہ باخبہ یہ شخص منا فوق بیا ہے بعد میں ابو عزیفر رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا کہا کہا تھے کہ اس دن میں میں نے جو بات کہا دیتا ہے اس کی وجہ سے میں مطمئن ہمیں برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہ صورت کی میری شہادت اس کا کفارہ بارہ بارہ اور بل آخر آخر وہ یمامہ کی جنگ شہیر بھی ہوگئے اول بختر کو قتل کرنے سے اسی منا کیا گیا تھا کہ مکہ میں یہ شخص سب سے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازار ازاری سے اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پوچھاتا نہ تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناغوار بات سوناس میں آتی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی عائشہ موشن بن مطلب کے بائیکارٹ کا صحیفہ چاہت کیا لیکن ان سب کے بابوں اول بختر قتل کر دیا گیا ہوا یہ کہ مجزد بن زیہد حلوی سے اس کی میٹ میٹ ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بتا دونوں ساتھ سا لڑ رہے تھے حضر مجزد مجزد نے نے کہا حضر بخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نے ہمیں آپ کو عادر کرنے سے منع کیا اس نے کہا اور میرا ساتھی حضر مجزد نے کہا نہیں با خدا عام آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی اور مجزد نے مجبورا اسے بھی کبھی کر دی مکہ کے اندر جہائی دی حضر رحمان بن باوف رضی اللہ تعالیٰ اور رحمیہ بن حضر بھی بامی دوستی چیزی تھے جنگے بندر کے لوگ رحمیہ بن لڑکے علی کا ہاتھ پکڑ کھڑا تھا تھا کہ اتنے مہدر حضرت عبد الرحمان رحمان حضر بھی وہ دشمن سے کچھ زرے چھنے کا لاد رہے جا رہے لادے جا رہے کہ انہوں نے دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری کن زروں سے بہتر ہوں آج ایسا ملادت تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی آجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فضیع میں خوب دودھ دھیل دھیل اونٹ نہیں دوں گا یہ ان کا عبد الرحمان بن خوف رسول اللہ تعالیٰ نے زرے پھینک دیں اور انہوں کو پرفتار کرتے آگے بڑھا حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں امیعہ اور اس کے ساتھ کے ساتھ کی بیٹے کے درمیان چارہ تھا کہ امیعہ نے پوچھا آپ میں وہ کون ساتھ ہی تھا جو اپنے سینے پر شکتر مورد کا پار لگائے لگا تھا میں نے کہا وہ حضرت عمزہ بن عبدال مطلب تھے امیعہ نے کہا یہ شخص ہے جس نے ہماری زندگ تباہی مچا کراتے ہیں حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں کہ واہ میں ان دونوں کو لے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت عبد الرحمان نے لیکن کو میرے ساتھ دیکھ دیا یاد رہے کہ امیعہ حضرت عبد الرحمان کو مرکم استایا کرتا حضرت عبد الرحمان نے کہا ہو کفار کا سر banco عمیعہ بن علف اب یا تو میں یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اب جو اپناLOر یہ میری قید ہے قیدی انہوں نے کہا اب یا تو یا رہا یا یہ رہے پھر نیائے دوا سے بکراہ اللہ کہ انساس انسارو یہ رہا کفار کا سر unto عمیعہ بن علف عمیعہ یا تو میں رہا یا یہ رہے عبد الرحمان حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں کہ دونوں نے ہمیں کھنگر کی طرح گھرے میں لے لی میں ان کا بچاو کر آتا مگر ایک آدمی کا دروار سوار کر اس کے بیٹے پاہ پر ضرب لگائیں اور تیوار کر گھر گیا ادھر امیہ نے زور کی چیف آری کہ میں نے ویسے چیف سنی ہی نہ سنی ہی نہ کی میں نے کہا ایکل باگو باگو خاج باگنے کی گنیاش نہیں خدا کی قسم میں سے مارے کچھ کام نہیں آسکتا عبد الرحمن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وہاں کا بیان ہے کہ لوگ نے اپنے دلوار سوار دونوں کو کٹ کٹ ان کا کام تمام تمام کر اس کے بعد عبد الرحمن کہا کہا تھے کہ اللہ بلاب پر رحم کرے میری زرے بھی اور میری قیدی کے بارے میں مجھے پڑپا بھی دیا عزاد الرحمن علامہ ابن اکیم نے لکھا ہے کہ عزرت عبد الرحمن بن اوف نے امیہ بن اوف سہی کہا کہ حقوں کے بعد بیٹھ جاؤ جو بیٹھ گیا اور عزرت عبد الرحمن نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈھال گیا یہ علیہ اللہ نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر بعد تلوار اسے حضرت عبد الرحمن کا پاؤں بھی زخمی ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے محمود حاصل پر عشام بن غیرہ کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے بیٹے امیہ کو جو اس وقت پشلک کین کے امراہ تھا پکار کا کہاو خبیص میرا ماں کہاں احمد رماں نے کہا ہتھیار تیز رو گھوڑے گھوڑے تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھا کے آپے کے گمراہی کا ختمہ کرتی ہے جس وقت مسوانہ مشرقین کی گرفتاری شوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپر میں سے تشریف رمار تھے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ ہاں تلوارے ہاں مائل کے دروازے پر پیرے دے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سہید کے چھپر لوگوں اس حرکت کا ناغوار اثر پڑ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے سہید بہ خدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناغوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضرت کی قسم اے اللہ کے رسول یہ اہلی شرق کے ساتھ پہلہ مالکہ اس کا موقع اللہ نے ہمیں فرمایا ہے اس لئے اہلے شرک شرک باقی چھوڑنے کے مجھے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں پور قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچھل دیا اس جنگ کے بعد حضرت کاشا بن حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار دول گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیق میں حاضر ہوئے آپ کے عاملے لکڑی کی ایک کٹا تمہا دیار کاشا سل نائے کرو کاشا نے جشن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالات آئیت لنگی مضبوط اور چم چم چکتی و صفیہ تلوار میں تبدیل ہوئی پھر انہیں نے اس سے لڑائی کی یہاں تاک اللہ نے اس مامل کو فتح نصیب ہوگی اس تلوار کا نام یعنی مدد مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقل نظر کاشا کے پاس ریاست وہ اس کو لڑائی منہ استعمال کرتے رہے گیا دور صدیقی اور تقدیم کے خلاف جنگ جہتے ہوئی شہید ہوئی اس وقت بھی یہ تلوار کے پاس ہی تھی خاتمہ جنگ کے بعد حضرت محصب بن عمیر عبدالرین عزیز عزیز عمری عبدالرین کے پاس پاس ہی بدھ رہے ہیں ابو عزیز نصیب مانو کے خلاف جنگ کے پاس ہی تھی اور اس وقت ایک انساری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہت 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 حضرت محصب نے اس انساری سے کائش آئے کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبط کرنا اس کے امام بڑی ماندار ہے وہ غالبت تمہیں اچھا فدیہ دے گی اس پر عبدالرین اپنے بھائی محصب سے کہا کہا میرے بارے میں ہماری یہی وسیعت ہے حضرت محصب نے فرمایا ہاں تمہارے بجائے یہ ہے یہ میرا بھائی ہے جب مشرقین کی لاجی لاجیوں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عطبہ بھی ربیہ حکم کی طرف ترسیل کر لے جائے جائے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ابو عظیفہ کی چیرے پر نظر لانے دیکھا تو غنظت تھی چیرہ بدلہ ہوتا تھا آپ نے فرمایا ابو عظیفہ غلما اپنے والد کے سکلے میں تمہارے دلے کے اندر کچھ حساسات ہیں انہوں نے کہا نہیں گلگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھئی لرزش نہیں باتتا میں اپنے باپ کے بطلق جانتا تھا کہ انہوں نے سمجھ مجھ ہے اندیشی وفضل وکمان ہے اس لیے میں انہیں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیوں نے اسلام تک پچھا دیں کہ اب ان کا انجام دے کر وہ اپنی طوقوں کے خلاف خلاف پر ان کا خاتمہ دے کر مجھے افسوس ہے اس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عظیفہ کیا کہ دعاف روائے ہوئے ان سے بھی بھلی 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 ب